اسلام سرمایداروں نے تصوری عدل کو ظلم کر دانتا ہے جب بھی ہم مختلف تصورات خاص طرح پر اس طرح کی بنیادی تصورات عدل ہیں جسٹس یہ عقل فر اگر بھولیں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ گویا عدل کا سب کا تصور ایک ہے اور پھر اس پہ جانچتے ہیں کہ کون سا نظام عدل ہے نہیں لیکن اس سے بنیادی اس سے پہلے کی جو چیز ہے اور یہی بات عقل کے بارے میں بھی ہے تو اس سے پہلے جو بنیادی چیز ہمیشہ اس قسم کے تصورات کے بارے میں دیکھنی چاہیے کون سا عدل اور کون سی عقل یعنی نہ صرف یہ کہ مختلف افراد اور مختلف معاشرے جو ہے عدل کے معار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں یا عقل کے معار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں اس سے مختلف یہ سوال ہے کہ عدل کے مختلف تصورات ہیں اور عقل کے بھی مختلف تصورات ہیں اور مختلف تحضیبوں میں عدل کے مختلف تصورات ہیں اور عقل کے مختلف تصورات ہیں تو ایک تحضیب میں جس کو معقول قرار دیا جائے اس کو دوسری تحضیب میں جنون قرار دیا جا سکتا ہے یا ایک چیز کو جو ایک تحضیب میں عدل قرار دیا جائے اس کو دوسری تحضیب میں جو ہے ظلم قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ اس میں بات ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام میں عدل ہے اور سرمایداری میں ظلم ہے یا سرمایداری میں عدل ہے اسلام میں ظلم ہے اس سے پہلے کا سوال ہے کہ کیا جو سرمایدارانہ تصور عدل ہے اس کا اسلام قبول کرتا ہے یعنی یا اسلام کا جو تصور عدل ہے اس کا سرمایداری قبول کرتی ہے بحیثیت ایک جائز اور مناسب تصور کے تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو مختلف مباعث میں نظر انداز کیا سکتا ہے لیکن تہذیبی مباعث میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسلام سرمایہ دارانہ تصور عادل کو ظلم کرتا ہے اور سرمایہ دارانہ تصور عادل کو ظلم کرتا ہے بیسویں صدی میں سرمایہ دارانہ عادل کی معروف ترین تشریح یہ روٹی نہیں ہے رولز ہے یہ تو سا یعنی پرنٹنگ کی غلطی ہے رولز جان رولز یہ جو ہے امریکی پولیٹیکل فلوسفر ہے پولیٹیکل ان مارل فلوسفر اور انگریزی زبان میں یا انگریزی جس کو انگلو سیکشن روایت کہتے ہیں اس میں جان لوک کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا سیاسی فلسفی ہوئے ہیں اور اس کی جو مشہور کتاب ہے وہ ہے تھیری آف جسٹس اس کا اردو ترجمہ آئے عادل کا نظریہ اس میں وہ عادل کی تعریف بھی کرتا ہے سرمایہ دارانہ عادل کے بعد میں اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے فولیٹیکل لیبرولیزم اس میں اس نے جو کوزیشن اختیار کی تھی عادل کے نظریہ میں اس میں تغییر تو نہیں کیا لیکن اس کا دفاع مختلف طریقے سے کی ہے یعنی جسٹیفیکیشن جو ہے بدلی ہے لیکن یہ کہ نظریہ جو ہے دونوں کتابوں میں وہ ہی ہے لیکن جو بنیادی کتاب ہے وہ ہی ہے یہ عادل کا نظریہ اور سرمایہ داری میں کہ کئی آپ کو پتا ہے کہ مذاہب ہیں یا کئی آئیڈیالوجیز ہیں میں لیبرولیزم سب سے مضبوط ہے لیبرولیزم جو ہے انفرادیت پر مبنی ہے اور سرمایہ داری اس کو پسند کرتی ہے کہ انفرادیت ہو کہیں گے ایک شخص پر اکیلہ جو ہے الگ الگ قبضہ کرنا اس کے روح پر خالبانہ آسان ہے اس کے مقابل میں کہ اجتماعیت میں جڑا ہوئے افراد پر اور لیبرولیزم کی جو سرمایہ دانت ہیں وہ دو مختلف شاہد ہیں ایک کو آپ کہیں گے لیبرٹیرین ایزم یا لیبرولیزم ہے بغیر کسی لاحق ہے اور دوسری کو آپ کہتے ہیں سوشل ڈیموکرسی سوشل ڈیموکرسی تو ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لیبرٹیرین ایزم کہتا ہے کہ تصور عدل حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوئی حاصل کرنے کے لئے کرنا یہ چاہیے کہ مارکٹ جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ طلب اور رسد کا قانون جو ہے وہ ایک توازن یا ایک لیبریرین پیدا کرے گا وہ توازن جو ہے پرائسز کا وہ توازن جو ہے وہی عادل ہے اس کے علاوہ کوئی عادل نہیں لیکن جو سوشل ڈیموکرسی کہتے ہیں دیناب یہ مارکٹ جو ہے ہمارے پاس یہ پرفیکٹ مارکٹ دنیا میں نہیں ہے تو اس لئے ہمیں جو ہے اس میں صرف یہ ہے کہ مارکٹ پر ریلائے نہیں کر سکتے تو یہ جان رولز نے جو دوسرا سوشل ڈیموکرائٹک نظریہ بھیج کیا اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ عادل کے لئے مارکٹ کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں جو عدم توازن ہے اس کو دور کرنے کے لئے اس میں مساواتی یا ویل فیر کا ایلمنٹ شامل کرنا ضروری ہے تو اس لئے وہ دو اس کے تصور عادل کے دو اجزاء ہیں پہلا جز جو ہے اس میں وہ اور دوسری جو لیبرل ہیں وہ وہی جو ہے مرکزی ہے لیکن دوسری جلد میں وہ ایڈ کرتا ہے اس منعات پر کہ مارکٹ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے تو اس میں ریاست کو جو ہے جو لوگ جن کو مارکٹ فیل کرتی ہے ان کی دیکھ پال کا انتسام کھانا چاہیے یہ اس کا تصور عادل یہ دوسرا تصور عادل ہے اس کو یہاں بیان کریں تو بیسویں صدی میں سرمایہ دارانے عادل کی معروف ترین تشریح رولز نے پیش کی ہے اس تصور کی بنیاد اس مقروضے پر کی گئی ہے کہ ہیومن بینگ آزاد ہیومن بینگ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ خاص ایک تصور انسان ہے تو ہیومن بینگ اس لئے ہم انسان اس کو نہیں کہہ رہے ہیں ہیومن بینگ آزاد خود مختار اور خود انحصار ہے یعنی آزادی یہ ایک بنیادی قدر ہے اور آزادی کا سرمایہ دارانہ سرمایہ داری کی اور آزادی کا جو اظہار ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات لا محدود ہیں اس کے وسائل محدود ہیں اس لئے سرمایہ داری کے جواز یہاں سے نکلتا ہے بڑھ ہوتری بڑھ ہوتری کا جواز یہ ہی ہے اس کے ذریعے جو وسائل پر تحدید ہے اس کو ٹرانسینڈ کریں گے اس کے معورات جائیں گے اس کو اوبرکم کریں گے اور اس تصور میں جو ہے کومینزم اور لبرالیزم ایک ہیں دونوں اسی لحاظ سے کومینزم بھی اور لبرالیزم بھی سرماداری ہی کے مختلف مذاہب ہیں اور مختلف تشریحات ہیں اسی بنیان پر تو اس تصور کی بنیاد مفروض بیسویں صدی میں سرباہ دارادہ عدل کی باروف تری تشریح رولز نے پیش کی اس تصور کی بنیاد اس بفروضے پر رکھی گئی ہے کہ ہیو بھی ایک آزاد قد مختار اور قد نظار ہے یعنی اٹانمس ہے اس کو سیلف ڈیٹرمنیشن بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ حق کہ وہ اپنی خواہشات کو خود متعین کرے ہر ہیومن بینگ کا یہ بنیادی حق ہے تو یہ کلمہ ہے اس کا بنیادی کلمہ کہ وہ اپنے تصور خیر اور شر اور اپنے اغراض و مقاصد خود متعین کرے اسی کو اٹانمی بھی کہتے ہیں اسی کو سیلف ڈیٹرمنیشن بھی کہتے ہیں اور ان اغراض و خواہشات کے حصول کے لئے یہ ہر وہ عمل جائز ہے جو دیگر تمام ہیومن بینگز اپنے اس مساوی حق یعنی اپنی خود متعین کردہ خواہشات کی تکمیل کے حصول میں رکاوٹ نہ بنے تو خواہشات پر کوئی قدغن نہیں ہونے چاہیے ایک ہی قدغن ہے وہ یہ کہ میں دوسرے فرد کے اسی حق کو میرے جیسے حق کو اس میں مداخلت نہ کروں تو یعنی ہر فرد بہتور فرد کے خود مختار ہے اور اس میں دوسرا جو ہے وہ زیلی ہے وہ ان میں ہے کہ معاشرتی وسائل و ذرائع کی تقسیم ایسی ہو کہ سب سے کم مرافتی آفتہ طبقہ سرمایدان نظام کی اجتماعی کارپورمائی کو اپنے لئے مفید سمجھے اور اس کا باغی نہ ہو جائے کیونکہ مارکٹ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے تو اس میں جو عدل ہوتا ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے تو اس کے لئے جو اس میں پیچھے رائے جاتے ہیں تو ان کو کم از کم جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے بچے کچھے جو کرمز جن کو کہتے ہیں یہ نہیں وہ فرام کیے جائیں اور یہ جو سوشل ویل فیر سسٹم ہے وہ اسی کی ہے کہ لوگ جو ہیں اگر جو ہے یہ مارکٹ سے جو لوگ جو ہیں فائدہ نہیں اٹھا رہے تو وہ پھر اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ سرمایہ داری اخلاف بغاوت کر لیں تو اس لئے ان کو مطلب یہ ہے کہ کوش نہ کوش ہمیں خوش رکھنا ضروری ہے اور اس سرمایہ داری کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ سرمایہ داری میں طلب اگر نہ ہوگی لوگوں میں خریدنے کی قوت نہیں ہوگی تو آپ بڑھ اتری بڑھ اتری بھی نہیں کر سکیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام غیر جبری منتخب کردہ آدھا آپ مساوی قدر رکھتے ہیں کیونکہ ہر کوئی خود مختار ہے اور کسی کو کسی پہ حق نہیں ہے کہ اس کی جو خواہشات ہیں اس پر کوئی قدغن لگا ہے تو اس لحاظ سے یہ نتیجہ کہ تمام اقدار بھی مساوی ہیں تمام اہداف مساوی ہیں اور جب تمام اہداف مساوی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اقدار کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اقدار کا تصور جو ہے اس پر منصر ہوتا ہے کہ ان کے ترمیان جو ہے ہمیں ایک ہائرار کی یا ایک درجہ بندی کریں اگر سارے عمل جو ہے ایک جیسے ہیں بنیادی طور پر تو پھر اقدار کا سارا تصور جو ہے تو اس لئے مساویات قدر جو ہے وہ اقدار اس لئے یعنی آزادی جو ہے تمام اقدار کی نفی انہی معنوں میں ہے کوئی عمل اور کوئی حدف بدادے خود اچھا یا برا نہیں ہے تمام عمل مساوی قدر رکھتے ہیں اب اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم لبرالزم سے ان معنوں میں اسلامی نقطہ نظر میں ایک مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظیبی کوئی عمل بدادے خود اچھا اور برا نہیں ہوتا بلکہ جو خدا کی ارادہ الہی اس کو اچھا یا برا کرتا ہے اس میں ہمارے معنوں میں فرق ہے لیکن لبرالزم ارادہ الہی کے بجائے ارادہ انسانی کو لاتا ہے کہ ارادہ انسانی کو کوئی عمل کوئی حدف بدادے خود اچھا اور برا نہیں ہوتا ارادہ الہی ارادہ تو ہم مطلب یہ بنیادی ہمارا ملاب بھی ہے اور پھر بنیادی اختلاف بھی ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری بدادے خود نہیں ہوتی ہمارے نزدیک اس کو جو چیز اچھی کرتی ہے وہ ارادہ الہی ہے جو بری کرتی ہے وہ بھی ارادہ الہی ہے اور ان کے نزدیک وہ ارادہ انسان ہے اور لبرالزم اور کمیونزم میں فرق یہ ہے کہ لبرالزم کہتا ہے کہ وہ ارادہ ہے انسانی جہاں ہر فرق کے انفرادی ادارہ ہے اور کمیونزم کہتا ہے نہیں وہ انفرادی ارادہ نہیں ہے بلکہ انسان کا بتاہ رہے ایک نو کے ارادہ ہے یہ بنیادی فرق ہے کوئی عمل اور کوئی حد بزاعت خود اچھا یا برا نہیں ہوتا تمام عمال مساوی قدر رکھتے ہیں پس ان معنوں میں ان میں کوئی تقسیم کسی قدر کا وجود نہیں ہے یعنی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی کیونکہ جب سب چیزیں برابر ہوگی رولز ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کوشش کرتا ہے مثلا ایک فرد کا تصور خیر یہ ہے کہ ایک علاقے میں گھاس کے تنکیں گنیں دوسرے فرد کا تصور خیر یہ ہے کہ منشیات کی کاروبار کو ختم کرنے کی جو دعوت کرے رولز کہتا ہے کہ دونوں تصور غیر مساوی قدر کے حامل تو ان معنوں میں اور لوگوں کے اس میں دھوکہ ہوتا ہے کہ ان معنوں میں لبرالزم کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس لئے مسجد بنانے کی آپ اجازت ہے لیکن اس میں اہم بات یہ کہ اگر ایک معاشرہ لبرال ہوتا جائے گا جیسے جیسے تو اس میں لوگوں کی یہ خواہش اور لوگوں کی یہ صلاحیت کے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں یہ کم سے کم ہوتے چلے جائے اور مذہب کی بھی تشریح یہ ہی کریں ارادے کی حصول کا ایک ذریع ہے یہ جدید مذہبیت جو ہے اسی فانو میں رولز کہتا ہے کہ دونوں تصور خیر مسابی قدر انہوں نے خود مختار ہیومن بینگ نے بلا ایک راہ منتخب کی رولز کی متعین کردہ حصول عدالت میں یہ تصور متصادم نہیں اس سے یہ نتیجہ یہ نکل دائیں کسی فیل یا شیع کی کوئی بزاتی ہی قدر نہیں کوئی شیع یا فیل فی نفسی اچھا یا برا نہیں یہ تصور قدر عدل تعلیم اسلام میں انسان کو ایک خود مختار خود کفیل شیطان تصور نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے انسان خیر و شرم تمیز کی صلاحیت بخش کے قابل بنا جب ہیومن بین خود خیر و شرم متعین کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا یعنی وہ انہی معنی میں قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا تُو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دی خواہشات کو خدا بنانے کا یہی مطلب ہے کہ آپ خواہشات کو کے مطابق خیر اور شرک اتائیو کریں تو انہی معنوں میں یہ شرک ہے یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے وہ ہی کہنا جب ہیومن بین خود اپنا یعنی تو انہی معنوں میں سیلف ڈیٹرمنیشن اور اٹھونومی شرک انہی معنوں میں کہ سیلف ڈیٹرمنیشن اٹھونومی ایکسیکٹ اپوزیٹ عبادت کیونکہ عبادت میں جو ہے آپ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ رسول پاک کی لائے ہوئے دیئے ہوئے پیغام کے تابع کرتے ہیں اور یہی ایمان کا عالی مقام یہ ہے کہ جب آپ کی خواہشات جہیں رضا الہی کی رضا میں گم ہو جائیں تو خواہش نفتانی کو اللہ تعالیٰ کی کرنے کا نام عدل ہے اور خیر شرک میاد کی ہیمن تخلیقیت کا تعویٰ کفر ہے قدر خواہشات نفتانی میں نہیں بلکہ ان اوصاف حمیدہ میں ہے جن کی نصوص میں نشاندہی کی گئی یعنی تقوی احسان اور اسلام اور ایمان یہ بنیادی اور فنہ اور بقا اور رضا بالقدر یہ اسلامی اسلامی اقتصادیات کا دار عمل یہ ہے کہ وہ ایسے ادارتی نظام کی تعمیر میں مدد دے جس کی کار فرمائے کی نتیجے میں معاشرے سطح پر عوام اور خاص کی زندگیوں میں یہ اصاف حمیدہ فروغ پا ہیں جو امام غزالی نے احیاء میں یا اکھیم احیاء میں جن کی شریف کی ہیں یا دوسری کداب ہماری تاریخ میں یہ کوئی اجنبی کام نہیں بالخصوص علم فقہ خاندان بازار نظام تحمیل تنتیم ارادی اور سنتکاری کی ایسی تشکیل کی رہنمائی فرام کرتا ہے تو ہماری جو اقتصادیات کی بنیاد ہے اسلام کی وہ ایکنومکس نہیں ہے بلکہ وہ فقہ ہے جس کے نتیجے میں احصاف حمیدہ فقہ یعنی دونوں طرح علم فقہ ظاہر جس کو فقہ کہتے ہیں اور علم فقہ باطن جس کو لوگ تنظیم ارادی اور سنت کاری کی ایسی تشکیل کے لئے رہنمائی فرام کرتا ہے جس کے نتیجے میں احصاف حمیدہ کا فروغ پاس سکتے ہیں ان تعلیمات پر عمل پہرہ وہی ہو سکتے ہیں جو معاش کو معاد کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہوں اور افادیت و ویلفے اور اور سرمایہ کی بڑوتری کے سہر سے آزاد ہوں اس نوعیت کے سوال نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ ایکنومکس کی ایک ذلی چھاغ وہ محض سرمایدانہ نے نظام سے غیر اسلامی سود کو منہا کرنے اور اس میں زکاة کو جوڑنے اور کچھ اور سوشل ڈیموکرائٹک اقدام کر کے اس نظام کی اسلام کاری چاہتی ہے وہ بنیادی جو رولز کے دو حصول ہیں ان کو رد نہیں کرتی صرف ان کی پہلے والے کی ایک لیمٹ پیش کرتی چونکہ اسلامی ایکنومکس نے ایکنومکس کا نظریاتی منحج قبول کر لیا ہے لہذا وہ نفسیاتی میلانی ادارتی سببندی اور اقداری تبدیلی میں تعلق کا ادراک کرنے سے کاثر ہے کیا سرمایداران نظام کی معاشرتی اور ریاستی ادارتی سببندی کے تناظر میں نفس مطمئنہ پرورش پا سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے سے اسلامی ایکنومکس اس لئے کاثر ہے کیونکہ سرمایداران نظام اور زندگی کو ایکنومکس کی طرح فطری تصور کرتی تنویری اقلیت کو جاہلیت خالصہ نہیں کرتا ہوتی اور ان کے پاس سرمایداران نظام کی اصلاح کاری کی تجاویز وافر مقدار میں موجود اصلاح کاری لیکن سرمایداری نظام کے انہدام اور اس کی جگہ اسلامی نظام کی تعمیر کو ناممکن تصور کرتے ہیں تو یاروکتا انشاءاللہ